بہترین عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور سلام آباد بھالبور پشاور سے آلکھر دنیا پر ایک ہونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہتا ہوں صبح بخیہ گوڈ بارننگ این السلام علیکم آج پیر چوبیس دلہ چودہ سو پینٹالی سجری جولائی یکم جولائی دو ہزار چوبیس اور آپ نے خوبصورتی صبح کا آغاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا دیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سائی انفرمیشن بہت ساری بات یہاں کی پسند کے میلزیں کابل کے میسیجز لے کر عدیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہے it's bright and sunny and hot and humid morning here in کراچی یار حد ہو گئی seriously speaking حد ہو گئی ہے اور مجھے پھر وہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ یہ disclaimer ڈال دیتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ weather widgets جو ہیں یہ کتنے سچے ہوتے ہیں اور یہ کتنے truthful ہوتے ہیں لیکن آج صبح تقریباً ساڑھے پانچ سے پہلے when I hit the park تو جنرلی کچھ ذرا جہاں اپنا ریڈیو وہاں لگا رہا ہوتا ہوں رننگ کے دوران سننے کے لیے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں so میں نے جب weather widget بھی check کر لیتا ہوں میں کہ جی کیا سین کیا humidity ہے کتنی run کرنا چاہیے کیا ہو تو اس میں کراچی میں the humidity was in the 80s لیکن اس میں weather widget کا یہ دعویٰ تھا کہ it felt like 41 degrees Celsius میں یہاں پہ شام صبح کے سوا پانچ سے ساڑھے پانچ کے درمیان کی بات کر رہا ہوں and 41 degrees feels like جو ہے وہ ہوا تھا relative humidity کی وجہ سے so you can imagine how tough things have been ایک چیز تھوڑے سے I would say little solace that we had was the fact کہ کافی ہم سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سمندری ہوا کچھ روٹ سی گئی ہے کراچی سے بالکل سائل سمندر پہ ہوتے ہوئے بھی اور اس میں جو ہماری بدقسمتی ہوئی وہ یہ کہ بہرہ عرب جو ہے وہاں پہ کوئی سائیکلونک condition develop ہو گئی تھی اس سائیکلون کا ہم سے تو خیر کوئی تعلق نہیں تھا وہ امان کی طرف اور میڈلیز کی طرف جا رہا تھا لیکن جب بھی یہ کمبخت کوئی ایسا سائیکلون develop ہوتا ہے تو وہ land breeze جو ہے وہ attract کرتا ہے اور کراچی میں پچھلے کوئی چار پانچ دن سے چھے دن سے جو ہے وہ land breeze والی conditions تھیں اور land breeze جنرلی گرم ہوتی ہیں اور کافی آہ زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں لیکن بارہ let's just hope july کا مہینہ آگیا ہے as i said good riddance to this month of june پورے پاکستان کے لیے this was a scorching month already northern areas اور کچھ شمالی علاقوں میں اور مشرقی areas میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوئے لیکن کراچی سے فیلال بارشیں اب پچھلے ہفتے ذرا ایک تھلکی بلکی بارش ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی تھوڑی سی دور ہے and i really doubt if we had waited i know بارشیں آئیں گی تباہی پھیر دیں گی اس شہر میں پانی بھرا دیں گی سب کچھ کر دیں گی کل میں یہ پاڑا تھا ایک جگہ ایک صاحب نے یونس ڈھاگا صاحب نے ٹوئیٹ کیا 95% of the revenue government of sind is going to generate from کراچی only ملتا جواب میں 2.5% ہے so بالکل تباہی پھیر جائے گی یہاں پہ جب بارش آئیں گی لیکن i really don't think we waited for rain so desperately like we are this time بارال چلیں جی پروگرام کا ہم نے کر دیا آغاز اور کافی ساری باتیں پروگرام میں بھی ہونی ہیں آپ لوگ کے پیغمات بھی شامل ہوں گے جس میں آف کورس آپ مجھے ٹوئیٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with a deal اس کے علاوہ آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیس بک پہ بھی ہماری community ہے the sun rises community اس کو join کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ ہمارا جو message of the day اس کی نیچے اپنا پیغام پوست کر سکتے ہیں ایک مختصر سا commercial break ہے ایک منٹ سے کچھ زائد کا میں اس کی جانب ابھی بڑھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہوں پروگرام continue کریں گے اور چالنج جی here we go we'll catch you with the other side of this don't go anywhere and start messaging guys start messaging all right وکی بھائی guys ایک مابر سے خوش آمدید کہتے ہیں سات بچ کے سترہ منٹ ہو چکے ہیں good morning ان دوستوں نے پروگرام تین ان کیا especially ان دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے آج جلدی شو میں آنے کو acknowledge کیا اور انہوں نے کہا بھائی آج تو بڑی جلدی sign in کر گئے تو چالنج جی that is very good اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ yeah thank you you came a bit early today thank you رانا بہت شکریہ اور زوید صاحب بھی کہتے ہیں بھائی واہ سات بچ کے بارہ منٹ ریکارڈ بریکنگ انٹری آم اچھا چلیں ٹھیک ہے ریکارڈ بریکنگ انٹری اس سے پہلے کبھی کیا تو ہوگا sign میرے خیال سے لیکن that is great اس کے علاوہ اور کیا سین ہے we have got یہ تو میں نے واتس اپ میسیجز پڑے ہیں چلی سب میں ابھی جو ہے let me see اور کون کون اچھا بھئی ہمارے دوست اور ہمارے اسلام آباد گروپ کے بڑے ہی ایکٹیو میمبر اور ہمارے ایک یس جناب محترم ایڈوکیٹ عبدالوحاب صاحب کی آج سالگرہ آج وہ منا رہے ہیں اپنی تو سالگرہ کی بہت بہت مبارک بات ہماری جانب سے اور ہمارے فیلو لسننس کی جانب سے اسلام آباد کے ہمارے گروپ میں ہوتے ہیں اور جب بھی ہمارا کوئی میٹ اپ وغیرہ ہوتا ہے so he is نوملی دیر so happy birthday ایڈوکیٹ عبدالوحاب صاحب وشنگ یو ونڈرفول ونڈرفول ڈے چلیں جا آگے بڑھتے ہیں ہم دوار کے سین ہے اور یہ سین ہے آج کا پہلا ٹویٹ ہمارے پاس فائم علی خان صاحب کی طرف سے آیا کہتے ہیں برو اسلام علیکم ڈیو یو اور آپ نے جو قرآن کی آیت شیئر کی ہے سورہ انفال کی اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ اللہ سے دے گا وہ تمہیں قصوٹی اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہارے قصور اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا بھئی زبردست بڑا ہی لفظ با لفظ ترجمہ کیا ہوئے ہیں یہاں پہ بہت شکریہ فائم ایس آلویز آپ ہمیں انلائٹن کرتے ہیں قرآن جی کوئی نہ کوئی آیت صبح صبح شیئر کر کے جزاک اللہ فر دہت آگے بڑھتے ہیں جی منسٹری آف فنان سیکھ چائنیز ریٹنگ ایجنسی فر پینڈا بانڈ ایشوانس برو what is پینڈا بانڈ that's a pretty nice question what is پینڈا بانڈ so there are there are US denominated بانڈز ہوتے ہیں there is something called a euro بانڈ as well کیونکہ of course آپ idea یہ ہوتا ہے کہ آپ European countries سے جب پیسے اپنے ریس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے euro بانڈز وغیرہ جو ہے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ایشو جب آپ پیسے یا اپنے ملک کا بانڈ جو ہے وہ ایشو کر رہے ہوتے ہیں چائنہ میں یعنی آپ چائنہ بیسٹ انویسٹرز کو جو ہے وہ invite کرنا چاہ رہے ہوں کہ آئیے ہمارے ملک میں آ کہ ہمیں قرضہ دیجئے بسکلی بانڈ کیا ہوتا ہے بانڈ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک it's like a promissory note کہ میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا دس سال بعد پانچ سال بعد پندرہ سال بعد اور میں آپ کو مہانہ یا کورٹر لیا سالانہ اتنا سودھ ہے شرائع سودھ اس پہ ہم سیٹ کر لیے تھے جو میں آپ کو پی کر رہا ہوں گا جو جو پلاننگ تا ہے چائنہ میں اور چائنہ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے سیریسلی اللہ کا شکر ہے کبھی کسی چائنیز کو آئی ڈے نہیں آیا کوئی پینڈا پاکستان بھیجنے کا اللہ خیر کرے بہت برا حال کرتے خیر اس گرمی میں سروائیب بھی نہیں کر سکتا رو لیٹس بھی فرانک بکوز ان کو پھر آپ کو ایک سنڈے آئی ہوسٹ سیمینار فور می کمپنی آئی ہوسٹ آئی ہوسٹ سچ آئی ہوسٹ آئی اللہ سبانہ و تالہ ہلپ می اللہ سبانہ ہوسٹ انٹی منی لانڈرین سپیکر سوکوز سوکوز روی زبردست جو نائس فائم برو و ویشن جو بیس زبردست زوید صاحب کہتے ہیں فرانس الیکشن فار رائٹ ہیلز لیڈ سیکس مجاریٹی بھئی یہ کل ہم نے یوٹیوب شو میں اس کے حوالے سے بات کی تھی کل فرانس میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے وقت سے پہلے انتخابات کال کیے ایمانویل میکرون نے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا خیر ہمیں گیا ڈر ہمیں کونسا یورپ میں رہنا ہے لیکن پھر بھی فرانس میں جو دائیں بازو یعنی رائٹ ونگ جو موومنٹ ہے وہ ایکشلی فرانس was one of the first countries جہاں پہ جو دائیں بازو کی موومنٹ یعنی جو رائٹ ونگ پولیٹکس ہے ایکسٹریم روکو یہ ہماری تہذیب کو ڈائیلیوٹ کر رہے ہیں یہ اپنا کلچر لے آرہے ہیں زیارے ان میں ذات لوگوں کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ مسلمان کی طرف ہوتا ہے فرانس has the largest Muslim population in the whole of یورپ اور وہاں کے اگر آپ جسے فر ایکسیمپل فرنچ فوٹبال ٹیم like today the فرنچ فوٹبال team will be in action in the euros اور ان کی ٹیم کو اگر آپ دیکھیں گے میں اس دن دیکھ امیگرنٹس یا تو اس میں سیاہ فام لوگ تھے یا پھر اف کورس اس ورل کپ کا ہیرو زیندین زیڈان اف یو نو آل ایلجیرین اوریجن گائی امین کون گو رہے ہوتے تیک تو ان کے دے دیئے دش ان کے کپتان تھے جو اب ان کی ٹیم کے کوچ بھی ہیں ایمینو پی وہ ان کے ہوا کرتے نے آرسنل کے لیے بھی کھلے انڈر آرسنل وینگر اور یہ تین چار کھلاڑی ہوا کرتے نے مین باقی سارے سیاہ فام کھلاڑی وہاں پہ جتنے بھی ہے پیٹرک ویارا اور یہ سب کو تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بڑا شور مچا تھا اور بہت تفصیل میں چلی جائے گفتو کو میں آپ کو بورڈ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اب ہوا یہ کہ فرانس میں جو رائٹ ونگ پولیٹکس ہے جو انتہا پسند سیاست ہے وہ اب مین سٹریم ہو گئی ہے اگر دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں فرانس میں ایک تو ایمینویل میکرون کی جو پارٹی ہے وہ آگئی اور وہ کہنا میں لی فرانس آنسان بلو لیک دو فرنچ دو فرانس ٹوگیدہ آنسان بلو means ٹوگیدہ اور دوسری ہے جو رائٹیز کے نام سے ہے رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی اس نے زبردست کامیابی آسل کی ہے فرس راؤ آنس پارلیمنٹری ایلیکشن آب آگلا راؤ جو ہے وہ آگلے سندے کو آنے والا ہے تو لی سی what happens there آر رائٹ آنے بھائی زبردست احمر کومر is listening to my program I was talking about football and all and احمر is doing a great job احمر is British UK based Pakistani اور ابھی جنتlemen who is bringing this Pakistan football league to Pakistan which is pretty cool اور اللہ رہے ان کے جو plans ہیں اس میں کو کامیابی ہو so it's a franchise based football league جس میں if I'm not mistaken there are six cities which are being represented here and these are being backed by some top names in European football so good luck to you and thank you for tuning and yeah stay in touch okay and then we have got um کیا ہے جناب والا ہمارے پاس جلی صاحب لوگ کے اور messages پہ نظر ڈالتے ہے آ اچھا جی آ زوید صاحب نے خبر کیا شیئر کیا جی can a law make social media less addictive politicians are about to find out okay یہ BBC کا article جو کیا کہ قانون سازی کے ثرو جو social media میں لوگوں کا خاص اور سے جو teenagers ہیں خاص اور سے جو social media generation ہے جو کہ instagram اور snap وغیرہ ان میں پیدا ہوا ہے تو کیا قوانین کے ثرو امریکہ میں قوانین کی بات ہو لگی بکوز وہیں سے ہی کنٹرول ہوں گی یہ بات ہے بکوز یہ زیادہ تکنولوجی وہیں سے ہی آ رہی ہے تو کیا قوانین کے ثرو social media میں جو addiction والا element ہے کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ امریکہ کے جو surgeon general ہیں انہوں نے ایک article لکھا on the new york times جس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جس طرح cigarette کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس طرح جب بھی نوجوان اور ہمارے جیسے بھوڑے جب بھی social میڈیا پہ جائیں تو اس طرح کی mental health warning وہاں پہ لکھی بھی آنی چاہیے کہ یار یہ چیزیں جو ہے اس کو avoid کریں ان سے بچ کے رہیں یہ آپ کے لئے addictive ہو سکتی ہیں خطرناک ہو سکتی ہیں بھار حال چلیں جی اور یہ حسان کہتے ہیں in 2007 smoking in England is banned in all public indoor spaces on this day یعنی آج کے تاریخ کو یعنی یکم جولائی 2007 indoor spaces میں انگلین میں smoking جو بان کر دی گئی بہت چی بات ہے اگر ایسا انہوں نے کر دیا ہے اور today is the first of july ظاہر ہے آپ کو دیا عوام کی اور یہ جو خوفناک بجٹ میں تبدیلیاں لے کر آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ آج سے implement ہو جائیں گی میں کل جو دیکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس رجیم کے اور حکومت کے جتنے فین بوائز ہیں جو کے فنانس اور اکنومک سے تعلق رکھتے ہیں کل سب غصے میں تھے اور جو یہ ایمیڈمنٹس لے کر آئے ہیں جو تھوڑی بہت تبدیلیاں لے کر آئے ہیں وہ بھی لوگوں کو بڑا انہوں نے پریشان کر دیا انٹرنیشنل ٹرائول بڑا مہنگا کر دیا اس پہ بھی انہوں نے نئی ایفی ڈی جو ہے وہ لگا دی ہے اور ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا ہے ریلیف اگر دیا گیا ہے تو بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگوں کو پروپرٹی بیشنے کے حوالے سے دیا گیا ہے کل کل خیل 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 کل خیل ایسیٰ کہ وہ ایسے معاملات میں سو موٹو لیں گے دس ایسی شور شور ون ایٹی فور سری کا کہ یار انشاءاللہ ایسا ہوگا بلکل جی بہت ساری ارگنیزیشن یہ کام کر رہی ہیں جو کہ اس معاملے کو کورٹ میں لے کر جائیں گی بکوز کلیر کا دسکرمنیشن لائک ایسے کون سے سینگ لگے ہیں بیوروکریٹس کے اور لیں گے لیکن لیکن ہر کچھ اور کیا آسان کہتے ہیں بناناز آر نیچرل سلیپ ایڈ بکوز دے کنٹین میلیٹونن وچ ہلپس ریگولیٹ باڈیز نیچرل ریدم یعنی اس کا مطلب یہ کہ رات کو سونے سے پہلے کلہ کھالی آجائے تو اس سے آپ کی سلیپ بہتر ہوگی چلو کوشش کرتے آم سات بچ کے تین منٹ پر لاغ ان کیا تھا آپ نے ایک بار یوسو نواب کا میسیج آیا ہے ہاں مجھے یاد آرہا ہے سات بارہ کننوٹ بی ریکارڈ فور می لیکن کیا رہتا ہے چلیں جلی سے فیس بک پہ بھی کچھ میسیجز جو ہے ان پہ بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں ابھی یکم جولائے کے شو کے حوالے سے میں نے میسیجز لگتی ہیں دیکھتے ہیں کسی نے کوئی میسیج کیا بھی یا نہیں کیا دیکھتے ہیں بھئی ابھی ایک سیکنڈ اہ تو کافی سارے میسیجز آگئے اچھا جی اشتیاخ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں نیویس بعد دونٹ گو اینیویر اور کیپ لسننگ یا سنرائیز شو میدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جنید بھائی وید بیار ہی ہو گا آپ یا انجوائی دائیڈ فران رضا نے بھی اپنی کانٹریبیوشن ڈالی کہتے ہیں ساتھ دس پہ تو مجھے یاد ہے آپ نے ایک کیم بیک فرام مائی پار کر لی بکوز یاد میں جو نورمل 45 منٹس آئی ٹیک میں جو ٹھرٹی تھری منٹس آئی میں کہ بس انا یاد سبت دستی تھوڑی گنی اپنے اوپر یاد سیریسلی پھر اس کے بعد میں کافی دیر آگے پھر والدہ کے ساتھ گفتو چنی چل رہی تھی یہ ساری بات ہے پھر پس میں نے کہ یاد اب جلدی نکل جاتا ہوں کیا کر رہا بیٹھا بھائی 45 منٹس سے بیٹھا وی تھا چائے کا کپی ہاتھ میں لے کے بسکوٹ ڈبو کے کھارا تھا اس میں بسکوٹ ابھی جو ہے وہ مجھے کسی سوال پوچھا گیا آپ بریکفاس کپ کرتے ہوں یا ریلی ونڈر آپ کا ناشتہ کس وقت ہوتا ہے یہ فیس بک پہ میسیج آیا وائی جی اور رومانہ جلیل نے پوچھا یہ سوال ای ریکویس اگر یو یو ٹویب شو لٹل ارلی بریکفاس وائی بریکفاس سوال روٹین میں جب صبح پارک سے واپس آتا ہوں چاہے میں دو بسکوٹ دبو کے کھاتا ہوں اس میں پیٹ تو نہیں بھرتا وہ بس اس وقت ذرا تھوڑی سی اینرڈی آجاتی ہے سو پھر میں اب جب شو کر کے گھر جاؤں گا پھر دین آئی بریکفاس اور بریکفاس ایجی بریکفاس جو میری زندگی میں آیا وہ جس میں نوکری کیا کرتا رہتا رہتا بریکفاس بریکفاس تگڑا نہیں کرتا تھا بڑی پریشانی رہتی تھی پھر آفیس پہنچتے تھی پتہ پریشانی کیا رہتی ہے پھر بریکفاس 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 پھر رہت میں گھانے کی بات کریں گے مشال فاتمہ کہتنی good morning islamulag blaster کہتے ہیں today is my birth بھائی islamulag blaster happy birthday to you mate اور advocate abdul wahab islamulag blaster دونوں آج سالگرہ پنی celebrate کر رہے ہیں تو بھائی زبردست and wishing you wonderful day and two minutes silence for the silent salaried class ارشد محمود ملک کہتے ہیں نہیں تو you can't be silent na آپ دیکھیں you can join the salaried class alliance ایک forum جو ہے بنایا ہے آپ چاہیئے اس کو facebook پر سرچ کریں آپ ان کے whatsapp group جو ہے جو join کر سکتے ہیں کوئی بھی movement جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اب میں نے مجھے پتا چلا اوور دس ویکنڈ کہ سیلری کلاس الائنس جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے پل اپ کے ساتھ جو مفاد عامہ کی معاملات ہیں اس کو کو لے کر جاتی ہے اور اب ریسنٹ جو منال والا کیس تھا جو وہاں نیشنل پار کی زمین سے آہ یہ ریسٹورنٹ ختم کروائے جا رہے ہیں اس میں بھی پل اپ واس دی مین لٹی گیٹر انہوں نہیں جو ہے وہ ان کو کیس کو کو کورٹ میں لے کر گئے تھے اور پھر سلام آباد ہائی کورٹ میں کامیابی ہوئی اور اس کے بعد سپریم آجا جی اس کے علاوہ آہ then we have got شینیلا آہ شاکت خل جی کہتی ہے اسلام علیکم good morning فائم علی خان گئے برو when will this hot season be over it's very difficult for house wife to prepare food in the kitchen I salute my wife as well as women who are sacrificing their comfort for the families آپ بلکل آپ بہت اچھی بات بولی ہیں آپ اور واقعی خواتین کے لیے being in the kitchen in this weather in this climate it is indeed very tough I السلام بلکل بھائی all the way from Amsterdam کیا بات ہے Amsterdam ابھی کل یہی ہوا یار کل پرسوں میں بتا دوستوں کے ساتھ بار بی کیو پہ بہت بہت میں یہی بولا میں سرچ کیا اور میرے پاس سارے ایڈریس ایمستر دیم کے آرہ پتہ چلا میں جو VPN لگائی تھی it بجٹ بلکل جی بجٹ سٹینڈ ایمپلیمنٹ اور زرداری صدر زرداری نے جو ہے وہ کل بجٹ کی اس دوکیمنٹ پہ جو فنینس بیل ہے اس پہ دستخط کر دی ہیں اور اس طرح اب یہ آرڈننس بن گیا ہے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے اور نئے نئے ابھی تو آپ پتہ چلے چیزیں کیا کیا اس بجٹ سے چیزیں جو وہ نکل کر آپ کے سامنے آئیں گی وہ کہتے ہیں اینا the devil is in the details ابھی details جب آئیں گی تو پتہ چلے گا خیر بارحال آج صبح کا پتہ چل گیا ہوگا بجلی کی قیمتوں میں خیر اضافہ ہونا ہی ہے فیول کی قیمتوں میں جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں آج صبح سے اضافہ ہوگیا پتہ نہیں مریم نواز نے اس کے حوالے سے ٹوئیٹ کیا ہوگا یہ عبامی حکومت کی خدمت کا سلسلہ جاری اور اس طرح کی جو ٹوئیٹ کرتی ہیں وہ پیٹرول کی کیا بول رہے ہوں گے پیٹرول میں نے کل دیکھا وہ ایک جو مشہور ایکٹر ہیں لہور کے بڑے سینئر ایکٹر ہیں وہ نام ذہن میں نہیں آرہا جن کا بجلی کا بل والا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا مریم عورنگ زیب نہیں عزمہ بخاری ان کے سامنے آگئی تھی اور یوب صاحب کا میسج آئے کہ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ چار سو بیس کا خریدہ تھا اب پانچ سو پینتیس روپے کا جو ہے بلکل جی ڈبے کے دودھ بنانے والی بڑی کمپنی کے ایک اعلا حجدار جو وہ بھی بارک بی کی جو سیلز ہیں وہ آتی ہیں اورگنائز سیکٹر سے جیسے ہم ڈبے کا دودھ کہتے ہیں نا یو ایش ٹریٹی ٹریٹی فلانا برینڈ دودھ جس کو کہا جاتا ہے اور باقی جو 82 فیصد پاکستانی مارکٹ ہے وہ ان آرگنائز سیکٹر ہے شفیق صدیق ملک شاپ فلانا سیال کوٹ ملک شاپ کادری دیری ملک اور اس طرح کی کراچ دیری یہ والی کہانی ہوتی ہے سو ہوا یہ ہے کہ دبے کے دودھ والی مارکٹ ہوتی ہے یہ بڑی آرگنائز ہوتی ہے پروپر اپنے ٹیکس پی کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساری کمپنیاں پبلک لسٹڈ ہوتی ہیں یہ جو آرگنائز سیکٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھی پرچیوں پر چل رہا ہوتا ہے ساری کانیاں تو جہاں پہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پبلک کو ہم اس کھلے دودھ دودھ میں لے کر آئیں ہم الٹا پاکستان میں الٹا گنگ بہگی اور وہ ہوگا یہ کہ ڈبے کا دودھ اٹھانہ فیصد اس پر جی ایسٹی لگا دیا گیا تو وہ ٹھک کر کے مہنگا ہوگیا ہو سکتا ہے سورتحال بھئی کیا کہا جا سکتا ہے اور یہ سارے کے سارے کام ساب سے کروائے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ ہے مجھے یاد ہے آپ سے کچھ دنوں پہلے جب ان کا nomination ہوئی تھی ان کی تو اس پک اورنگ سیب ساب کو ایک بڑا جو ہے نا زبردست ایڈیشن جو ہے قرار دیا جا رہا تھا کہ this is the sort of technocrat that we need in Pakistan I چلیں رہی ہے economy کی اور اس پہ like india world cup بھی جیت رہا ہے تو ایسا لگ رہے اللہ تعالی بھی اس ملک سے اتنا ناراض ہے اللہ تعالی کہ ہمیں کوئی خوشی کی خبر دے ہی نہیں رہے ہمیں بہرحال ہمارے اپنے ہی شاید پاپ ہیں ہمارے اپنے ہی سزائیں گناہ ہیں کہ جو چل رہا ہے سلسلہ میں نے اونسلی نہ میں twitter پہ زیادہ time spend کر رہا ہوں نہ میں کچھ اور میں تو صرف hashtags پہ جا رہا ہوں جو ورلڈ کپ سے related hashtags نہیں ہیں یہ پاکستانی قانونی سیاسی معاملات اور یہ budget اور economic کے معاملات میں نے twitter پہ time بھی آئی think کل اگر آپ دیکھ بھی لیں تو شاید میں نے کل بہت اگر ٹویٹ ٹویٹ بھی نہیں کی ہیں بھائی بھی بھی کر رہا تھا ائی پی ایل کا آغاز کو سترہ سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے سولہ سال اس میں پہلی بار انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے ان کو ہر دفعہ جیتنا چاہیے تھا جتنی elite cricket جیسے پی ایسے پس کرکٹ تھوڑی ہو رہی ہوتی کہ کوئی آتا ہی نہیں باہر سے کھلنے یہاں پہ سو ایمی وی کمی بک پو پوائنٹ اور وہ یہ بریک پہ بڑھنا ہے ابھی لیکن کمی بک پوائنٹ جو اس میں چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس وقت تو لگا تھا کہ اس نے بڑا کمال کیچ لیا لیکن ساؤ افریکان اکاؤنٹ خاص سار سے اس کو جو ہے جب دیگ دیگ انتو دیگ ایک چلی پوائنٹ جو سامنے آرہے اور یہی آرہے کہ اس کا پاؤن بلکل ٹچ ہوا تھا سکرٹنگ وہا پہ لگی وی پوزیشن سکرٹنگ پوزیشن جو ہے وہ بھی غلط تھی سو واللہ کیا ہو رہے بدا نہیں چلیں جی آپ کو لیے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے اس بریک کے بعد don't go anywhere and keep listening سکرٹنگ آرہ دام وزاتف السلام with mahi wave from his debut album چلیں اور یہ سین ہے ساتھ بچ کے کیا ون منت سنرائز شو دیل کی آباز جن دوسر نے پرگرم ابھی تین کیا ہے and Faraz کہتے ہیں every organization now ask employee to sign code of conduct which has been revised and even include social media activity salary class banker or not can't protest openly also we have seen how protested are treated in the country where there aren't any law چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہم کو سلری class کو important کر دیا گیا ہے by these terms and conditions جو کہ آپ کی تنخواہ کے لیے آپ سے sign کر وائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ کمپنی سو وہ جواب دے نہیں کہ سرکاری ادارے کو یہ نہیں دے سکتی ہیں کہ آپ کمپنی بناتا ہے جس میں کمپنیاں آپ کر رہی ہوتی ہیں یہ کمپنیاں بھی اپنے امپلوئیز کو نہیں دے سکتی کہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں جو 45% افیکٹی ٹیسٹ پہ چلے گئے ہیں جو چیخیں نکلی ہیں وہ تین بندے مجھے اس وقت یاد آ رہ جو بڑے چیئر لیڈر ہیں اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اور اس ریجیم کے چیئر لیڈر ہیں ان کا نام نہیں لے رہا چھوڑیں ان کو اتتی امپورننس بھی نہیں دینی چاہیے لیکن لیڈر تنخواہ آج کل ہائی انفلیشن کے دور میں ان آل ان آئی بی ای گریجویٹ پرہیپس وہ گریجویٹڈ ٹویلل ترٹین ایرز اگو گوٹ انٹو ایڈیسنٹ ارگنیزیشن یار پندرہ سال تکریباً لگا لیں کریئر وہٹی ایف ریچ تیٹ لیول سیریسی ہی وڈ بی ویڈی گوڈ ایس کمپنی اس نے بڑا اچھا کام کیا ہوگا اور وہ کرتے کرتے وہ پہنچ گیا ہے اور I'm not exactly saying کہ سی سویٹ لیول پزیشن پر کئی پر ہوگا کہ یعنی چیف آپریٹنگ آفیسر چیف فینانشل آفیسر نو اس لیول کے نہیں لیکن اس سے ایک درجہ نیچے یہ بندے ہوں گے یار وہاں پہ اچھی کمپنیوں پہ یہ سیلریز ہوتی ہیں اور یقین جانے کہ یہ بڑی بڑی برینڈز اور یہ برینڈ ڈیریکٹرز یہ اس سیلری بریکٹ میں آتے ہیں what the government is effectively doing is that پاکستان کے بارے میں انہوں نے بھیارش کر دیا اور پاکستان کے حوالے سے ان کا پرسپیکٹب بالکل بدل گیا ہوگا اس وقت تو ان سب کے ذہن میں پورے ویکنڈ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ لگایا ہوا کہ یار میں کس ملکہ امیگریٹ کروں کہاں میں ابھی کل ایک میرے دوست ہے ملٹینائشنل بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے میں نام نہیں لوں گا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن اس کا ٹرانسفر ہوا اور انہوں نے ٹیمپریری پوسٹنگ پہ وہ ایک ملک گیا اب اس نے اپنی کوئی کل اس کا میسیج میرے پاس آیا ایک دوسرے ملک سے اور اس کا نمبر دیکھتے اس نے کہا عدیل بھائی my number has changed this is my permanent number میں نے کہا یار مبارکو ماشاءاللہ this is great وہ برطانیہ کا نمبر تھا اور میں نے اس کو اس نے مجھے بتایا یار پاکستان میں پاکستان نہیں آسکتا واپس وہاں پہ جو situation چل رہی ہے and yes brilliant why I mean he did a great job man I'm so happy for him کہ اس نے decision یہ لے لیا کہ اب پاکستان واپس نہیں آنا so what they're doing is that یار یہ بڑے capable بچے ہمارے یار جو کہ اس وقت 8-9 لاکھ روپے کی salaries پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں پر مند آپ ان کو disenfranchise کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ بات یار ہمیں تو 10 اکتوبر 10 جولائی 2023 کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سال میں پاکستان کے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہونے والے یہ 10 جولائی 2023 کہیں بھی مل جائے گا ٹویٹ آپ کو بہت کم دن رہ گئے ہیں اس میں چلیں جی نو دن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے اورنگزیب یہ بولتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو گنجائش ملتے ہی ریلیف دیں گے نئے ٹیکسوں سے لوگ دباؤ میں ہیں چلیں جی 62 سال کرنے پر مشاورت جاری اوکے یہاں تو حکومت ججو کی ریٹائرمنٹ عمر 68 پہ لے جانے کا پلان کر رہی ہے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اورنگزیب صاحب یہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی جو بھی آپ کہنا چاہے آجائے جی اور کیا سین ہے معیشت مستحقم ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول مہائدہ اسی ماہ متوقع ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تیرہ پر لانا چاہتے ہیں سرکاری ملازمین کو پروپرٹی سیلز پر دی گئی انکم ٹیکس چھوٹ کا دفاع آپ جانتے ہیں ریٹائر بیوروکریٹس اور ملٹری آفیسرز کو پروپرٹی سیل میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا دفاع اورنگزیب نے اس پر کیا ہے آف گاڈ نو آئیڈیا آب ایڈی آب ایڈ تاجروں پر ٹیکس کی شرک اتائیون بارہ جولائے تک ہو جائے گا پی ایس ڈی پی پر پبلک ڈرائیوٹ پرائیوٹ پارٹنرشپ پر جانا ہوگا سوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات خود اٹھائیں آہ پیٹرولیم لیوی ابھی نہیں لگائی ہے دائٹ مینز پیٹرولیم لیوی اگر لگ رہی ہوتی تو آج پیٹرول کی قیمتوں میں ستائیس روپے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ایک لیٹر میں بکاوز پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ساٹھ روپے سے بڑھا کر یہ اسی پر جو ہے وہ لے گئے ہیں جنگ کی آج کی کیا لیڈ ہے آہ آئی ایم ایف پروگرام پر مصبت پیشرف ٹھیک ہے جنگ تو پوزیٹیو ہی رہے گا آگے بڑھتے ہیں پرائیر ایکشنز بوائی ہوپ آف آئی ایم ایف ڈیل ان جولائی اور کیا سین ہے جاناب آہ نائنٹین بریک آؤٹ آف آہ ڈیرلکت راولہ کورٹ پریزن سکس ڈیتھ رو پریزنر امانگ اسکیپیز ون ڈائز دورنگ دی اٹیمٹ ایٹ جیل آفیشلز ڈیٹین اے جے کے ہوم سیکیٹری ریموووڈ چالیں یہ ہے راولہ کورٹ میں پونچ کا جو جیل ہے وہاں سے انیس قیدی جائیں وہ بھاگ گئے ہیں جس میں جو چھے تھے وہ سزائے موت وہ ڈیتھ رو میں موجود تھے اس وقت سزائے موت ان کو ملی رہی تھی آگے بڑھتے ہیں جی کرسچن مین آن ڈیتھ رو فور سپارکنگ رائٹس ان جڑاوالا اوکے جی فضل لیشز آؤٹ ایٹ اینپٹ گورنمنٹ آنڈ کنفیوز پی ٹی آئی اپوزز ازم استحقام سیز گورنمنٹ بلیمنگ کابل ٹھیک ہے یہ راولا کوڈ کی باقیدہ سیسی ٹی ویڈیو سب کچھ موجود ہے وہاں پہ بھئی کیا بات ہے زبردست دوہا میں افغانستان کی صورتحال پر پاک امریکہ رابطہ قیام امن کی تجاویز کا تبادلہ اقوام متحدہ افغان کانفرنس کی سائیڈ لائن پر افغانستان سے متعلق پاکستانی اور امریکی نمائندوں کی مشاورت روسی نمائندے سے بھی ہرتال کی کال سیول نافرمانی کی دھمکی تاجر تقسیم ایک دھڑے کی ایک دن اور دوسرے کی تین دن احتجاج کی کال اوکے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کتنا اثر جو ہے وہ اس کا رہتا ہے تحریک انصاف نے تاجنوں کے آج کے احتجاج کی حمایت کر دی ہے اور اس کے علاوہ عرفان صدی کی سینیٹر عرفان صدی کی نون لیک کے میہ صاحب کے سپیچ رائٹر کہتے ہیں ایک اور امریکی قرارداد پی ٹی آئے کا اگلا حدف آئے کالوں نے ٹوئیٹ کیا تھا پتہ نہیں آپ نے پڑھایا ہے پتہ نہیں وہ پی ٹی آئے کی یو ایس میں جو لوبینگ ہے ایسے نون لیک تو یہ کہہ رہی ہے جی پیسے کھلائے گئے ایسے لوبینگ ظاہرے ایک پوری ایک سائنس ہوتی ہے جو کہ which is legal by the way in یو ایس اس کی بھی بڑی کہانی ہے لوبی ورڈ کہاں سے یہ آیا یہ ایک چلیں چھوڑنے بات نہیں بتائیں گے کبھی پیرفان سیدھی کی کہتے ہیں اب امریکن ہاؤس آف ریپریسنٹیٹی میں ایک اور قرارداد آنے والی ہے جس میں پاکستان پہ کچھ ورکی مائے گائز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me ادیل ازر and good morning جن دوستوں نے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے چلیں چی تی ٹوینٹی ورلڈ کپ is behind us اور اس تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی سب سے کامیاب ٹیم بھارت جو ہے یہ ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور دوہزار سات جو پہلا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد this is the first time انڈیا کامیاب ہوا ہے یہ ٹروفی حاصل کرنے میں it's been a long long wait for them اور زیارہ پوری جنریشن پندرہ سال میں انڈیا کرکٹ ٹیم کے تین بڑے نام جو ہیں انہوں نے بلاخر اب ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا ہے جس میں روید شرمہ شامل ہیں اور ورات کولی شامل ہیں what an inning ورات کولی played of course اگر یہی match انڈیا ہار جاتا تو ورات کولی کی اس inning بہت برا بھلا کہا جاتا لیکن اب انڈیا کیونکہ میں جیت گیا تو پھر اب آپ کہیں گے جی واہ کیا inning ہے اور تیسرا جو ہے وہ of course رویندر جڈے جا نے بھی جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا ہے کچھ ہستتا ہے کھلاڑی اور بھی ابھی فیلال نظر نہ آئے لیکن خیر anyway دوسری جانب ظاہر ہے پروٹی آز they were very good in this tournament اگر انڈیا کوئی کسی ٹیم نے واقعی برابری کی fight دی ایک انڈیا پاکستان والا match تھا جہاں پہ ایک موقع پہ انڈیا had almost lost that game اور واقعی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ how did they manage to come back even in that South Africa game I mean you needed 31 of 30 or I think everything looked good Jaspreet Bhoomra I mean yeah Surya Kumar Yadav catch we can discussion do koly gaining it's a team work ساری چیزیں ایک ساتھ when they gel in together and all یہی ہماری ٹیم ہمیں اچھی لگ رہی تھی دو سال پہلے ایک بار semi final کھیلتی UAE میں پھر امریکہ آسٹریلیا مجا کے final کھیلتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا that everything is going right for this Pakistan team شاہین شروع میں وکٹے رہا ہے نسیم is رہا ڈیتھ آور میں بولنگ کرا رہا ہے and suddenly یہی انڈین ٹیم ہو سکتا آپ سے ایک سال بعد آپ کو بلکل تیتر بہتر ہوئی بھی نظر آئے and all that's what cricket is all about لیکن جسپرید بھومرہ جنریشنل ٹیلنٹ جنریشنل ٹیلنٹ جسکو کہا جاتا ہے اور یار اس کے جو وہ دو آورز تھے چھے رنز اور ایک وکیٹ جو اس نے حاصل کی تھی اس نے بالکل ایک وکیشن بدل کے رکھ دی اور ایک ایسا ایون دو ای دو ایس بیری بیٹنگ فرینلی وکیٹ لیکن وہی ساؤت آفریکا سکمم ٹو پریشر اور ڈیوید ملر کا وہ کیچ کافی سارے لوگ اس کو کمپیر کر رہے ہیں کپل دیو نے کیچ ایٹی تی کا فائنل میں لیا تھا جس کے بعد سے بلکل میچ کی صورت حال بدل گئی تھی اور یہاں پہ دیوید ملر کو چیز سکسٹین رنز پہلی بال پہ چھکا مل جا تو پانت گیندوں پہ دس رنز چاہیے ہوتے ہیں زیر یہ آرگیومنٹ ہے یہ ڈسکاشن اور یہ ڈیبیٹ کافی عرصے جالی رہے گی کہ کیا تھرڈ امپائر کو اور ٹائم لینا چاہیے تھا اس کیچ کو ریویو کرنے کے لیے بہرحال مجھے نہیں پتا کہ باؤنڈر باؤنڈر کی ایک فیدر ٹچ ہوا ہے اس کے جوتے کا سکرٹ وہ ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا تھا لیکن بھارہ انہوں نے نہیں دیکھا جو ہوا سو ہوا لیکن ظاہر تی ٹوینٹی ورل کپ پاکستانی کھلاڑی اور سارے ایکس سب مبارک باتیں دے رہے ہیں ہمارے کھلاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں وہ دنیا کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں جو ٹریننگ کرتا افتخار نظر آ رہے ہیں first of all i'm sorry to say this is very ugly ویڈیو افتخار وہ جو ٹریننگ کرتا نظر آ رہے ہیں there is nothing super cool about it ان کی زرہ موٹے اگر اب بھی افتخار پاکستان کے limited over set اپ کا پارٹ ہے پھر تو یار شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ہمارے اس نظام کو لیکن خیر دوسرا بابر کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی پورے ظلیل ہوگا ورلڈ کب میں کچھ بھی نہیں کر پھر ایکسپوز ہو گیا ایزا کیپٹن لیکن جی اپنی آوڈی گھماتے ہوئے پلیلس سیٹ ہے ان کی اور وہ گانا سن رہے بٹ نیوی جناب والا یہ ہو گیا سلسلہ اب تی ٹوینٹی ورلڈ کب اگین وہی ہے بہائنڈ آس اور پاکستان کرکٹ ٹیم سٹینڈ ایکسپوز دو کیا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کیا ہم امپروف کریں گے اس کے اوپر یہ ایک ہے سوال یا نشان اور مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے اب دیکھتے ہیں جی ریپورٹ ان کی آنے والی ہے آپ کے ٹیم کے سیمئر مینجر جناب وہاہب ریاض جو ہیں وہ ایک ریپورٹ اپنی اس ٹور کے حوالے سے دیں گے میں تو دیکھو لیکن پھر وہی بات ہے وہاہب ریاض ریجیم کا بندہ ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے وہ جو کیا ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں موسی نقوی کے ساتھ اس نے کام بھی کیا ہے ساتھ نہ کرکٹر اچھے تھے ظاہر ہیں نہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ثابت ہو رہے ہیں لیکن اس ریجیم ان کو ڈی فیکٹو اس وقت چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کہا جاتا ہے تمام امپورٹن ڈیسیشنز میں وہ بہاب ریاض کا عمل دخل ضروری ہوتا وہی اس ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے ریپورٹ بھی پریزنٹ کریں گے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ خیر بہرحال دیکھنے والی بات ہے پاکستان ٹیم کا جہاں تک تعلق ہے جی بلکل وہ ابھی فیلال اسی طرح کی اپنی سٹوپڈ اور ریڈیکلس قسم کی ویڈیوز جو ہیں پٹ اپ کر رہے ہوں گے تیاری کے لیے پاکستان فیلال کچھ ہفتے ابھی فری ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی ایک ٹیس سیریز مختصر ٹیس سیریز پاکستان کی ہوگی پھر بھی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر اگر آپ صحیح کمپیٹیٹیف کرکٹ کی بات کریں تو نویمبر میں پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اوڈی آئی اور ٹی ٹی سیریز کھیل رہا ہوگا پاکستان ظاہر ہے جو نیکس بگ ٹارگٹ ہے اس کے لیے ہمیں فیبریوری کا انتظار کرنا پڑے گا اور فیبریوری میں چامپین سٹروفی ہونے والی ہے اور یہ چامپین سٹروفی جو ہوگی پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے والا ہے اور اس کے لیے ہم کیا تیار کریں گے میں تو پلے کر سکتے ہیں ہم شاید زہر ہے ایز ایشن ایسے ہی ہیں کہ آگے دیکھنے کے بجائے ہمیشہ پیچھا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں سو یا ان کے کچھ کیم شیم سٹر کرکٹ بورڈ نے بٹ اگلا جو پاکستان کے لیے بڑا مشن اور بڑا ٹارگٹ ہے اس کے لیے گند کرے گا پاکستان میں میچس ہونے کے حوالے سے ابھی تو ان کا فوکس اس پہ آیا نہیں ہے اور بلکل آخری ٹائم پہ جو ہے اس میں آکے ہمیں تنگ کرنا شروع کریں گے سو لیٹس سی ہاو سٹرانگ وی آر آر ٹو فیس دوس پریشرز فروم آر آر فروم انڈین کرکٹ بورڈ آہ لیٹس سی کیا رہتا ہے سلسلہ چالیں جی اور کیا سین ہے جی ویسٹ انڈیز سے ہوم سیریز ابتدائی دو ٹیس کے لیے انگلینڈ نے اپنے سکوارڈ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے آکھ ویسٹ انڈیز میں یہ سیریز ہونی ہے لیکن ویسٹ سبردس قسم کا سائیکلون جو ہے وہ آنے والا ایسٹ انڈ کیربین میں پہنچ گیا سینٹ لوسیا کے بارے میں خاص ایک آ جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ بارش وغیرہ اور توفان وغیرہ جو ہے وہ در آ سکتا ہے چلیں جی اور کیا سین ساؤت آفریقہ کے ساتھ آوے سیریز ٹھیک ہے میں ساکم نے بتایا سادف خلاف آوے سیریز بلکل سادف خلاف آوے سیریز ہے پاکستان کی لیکن میں آئی سی سی ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کر تھا بکہ اس سیریز کے فورن بار آپ کو بتا پی ایس ایس پی ایس پی ایس ٹین جو ہوگا وہ ڈیلیڈ ہوگا اور وہ آئی پی ایل کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہوگا اور اس میں اس دوران آہ نیچرلی اس سے پہلے ہم ایک مہینہ جو ہے یا ایک مہینہ یا تقریباً تین ہفتے جو ہے وہ ہم چیمپئنس ٹروفی کو ہوسٹ کر رہے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں جی اور جلی سے بات کر لیتے ہیں یورو کپ کے حوالے سے یورو کا ایلیٹ فوٹبال ٹورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اب سیکنڈ راؤن میں داخل ہو چکا ہے جس کو آپ نوک آؤٹ کہتے ہیں ایلیٹ پرفارمنس یسٹڈے بائی سپین سپین اس ٹورنمنٹ کی اب تک کی سٹینڈ آؤٹ ٹیم جو ہے وہ نظر آرہی ہے کوئی بھی ٹیم کسی نے بھی اس طرح ڈومینیٹ ابھی تک نہیں کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جرمنی ٹو سم ایکسٹینڈ لیکن کل سپین نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی چار ایک سے جورجیا کو انہوں نے شکست دی اور جورجیا کا جو ایک واحد گول تھا دیکھ ٹو was اون گاڑ میں یہ کھیلا جائے گا اور this game is to be played on friday that's very nice week پہ رات نو بجے وہ یہ میچ ہونے والے اگر آج رات ہونے والے میچز میں فرانس کا مقابلہ بلجیم کے ساتھ ہوگا that is going to be another good game دوسل دوف میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے اور فرانس has looked نمبر ٹو ٹیم اس پر فیفا رانکنگ اور ان کا مقابلہ بلجیم کے ساتھ ہے which is نمبر ٹری ٹیم اور ایک اس ٹورنمنٹ میں ان کو سلواکیا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس وقت لگ یہ رات تھا شاید وہ آگے پہنچنے میں کامیاب نہ ہو بٹ رومانیا اور دیو گیم اگنس یوکرین یوکرین تو ٹورنمنٹ سے بہار ہو گیا تھا لیکن بلجیم جو ہے وہ اگلے راؤن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ساتھ تو دیو بی ٹیکنگ آن آم 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 فرانس ٹوڈے اور فرمہ چیمپین باقی آج رات بارہ بجے وہ پورتگال کا مقابلہ سلووینیا کے ساتھ ہونے والا ہے پورتگال ہیڈ ہیڈا ہیڈا دسپوئنٹنگ لاس گیم آف کورس اس ٹورنمنٹ کا اب تک جو سب سے بڑا اپسیٹ بھی ہوا ہے جورجیا نے پورتگال کو دو سفر سے شکلز دی تھی کرشانو روناللو موسٹ پرابلی پلائنگ پلائنگ لاس یوروپیان چیمپنشپ سیو نیور نو آبا کرشانو روناللو لیکن پھر بھی بہار جی تین سفر سے ترکی کے خلاف کامیابی حاصل کی اور دو ایک سے چیک ریپبلک کے خلاف کامیابی حاصل کر کے پورتگال کوالیفائید ایس ٹاپ ٹیم آف گروپ اور ان کا مقابلہ سلوکیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور سلوکیا نے تینوں مائچ سلووینیا نہ سلووینیا نے اپنے تینوں مائچ دراؤ کیے تھے ایک ایک ان کا دنمارک کے ساتھ دراؤ ہوا پھر ایک مقابلہ ان کا سربیہ کے ساتھ دراؤ ہوا تھا بہت انٹینسی مائچ انگلڈ کے خلاب مقابلہ ان کا سفر سی برابر لکن خرب آپ سے اس بریک کے بعد so don't go anywhere and keep listening alright that was کانا یاری hope you guys enjoyed that song just a feel good song because it hasn't really been a good morning guys it hasn't been a good weekend لیکن خیال چلنے جی ابھی سین کیا یار سین یہ ہے کہ بھائی ابھی لیاری ایکسپریس وے پہ کافی معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب سے وہ نہ 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 کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمارے کوئی تین دوستوں نے اس وقت مجھے میسیج کر کے یہ بتایا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پہ جو ٹول آپ پے کرتے تھے وہ تیس روپے سے بڑھ کے اس میں تین تیس آشار یا تین تین فیصد اضافہ ہو گیا یعنی اب تیس روپے سے بڑھ کے وہ چالیس روپے پہ جو ہے وہ آگیا ہے فیسے میں ابھی کچھ لاسٹ وی کی لیاری ایکسپریس وے پہ جب میں ٹرائیول کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار لیاری ایکسپریس وے کا ٹول ہیس بین تھرٹی روپیز بہت عرصے سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہمیشہ سے نہیں ہم پریٹی شور جب مشرف صاحب نے اس کا افتداء کیا ہوگا اس وقت یہ کچھ اور ہوگا لیکن تیس روپے بڑے عرصے سے یعنی پاکستانی کرنسی کہاں سے کہاں پہنچ گئے روپیا کی ایسی دھڑام ہو گیا ہم نے پی ڈی ایم کے دو عدوار جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں اس سے پہلے اس حق ڈار کا ایک اور ہم دور جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود لیاری ایکسپریس وے کا جو ٹول ہے وہ تیس روپے ہی رہا لیکن آج صبح جو ہے وہ جب لوگوں نے اپنے تیس روپے دیئے لیاری ایکسپریس وے پہ تو اس نے لینے سے گار کر دیا سنگا کے سر دیکھیں پرتھی اب چالیس کی آگئی ہے اور ہمارے بلکہ واتس ایپ گروپ میں کراچی کے ایک دوست نے شاید تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اس کی جس میں چالیس روپے کی پرتھی جو ہے وہ یہ ہے فران رزا نے بھی ہمیں بھی بھیجا ہے جی میسج اس کے علاوہ ساتھ خان نے بھی جو ہے وہ بھی بھیجا ہے کہ جی لیاری ایکسپریس وے پہ تیس روپے جو ہے اب وہ چالیس روپے ہو گئے ہیں تو آپ کے روزانہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بیس روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے لیاری ایکسپریس وے پہ ٹراول کرنے کے حوالے سے سو اس پہ خیر یہی میں کہہ سکتا ہوں شکر کریں پچاس نہیں کیا لیکھ اگر وہ پچاس بھی کر لیں تو آپ کچھ کر سکتے تھے کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کیا تو یا تو اپنا ڈیسینڈ شو کریں بند کر دیں لیاری ایکسپریس وہ ہم کر نہیں سکتے تو چیلیس روپے دیں ختم ہو کوئی بات آگے بڑھیں اور کیا کیا جا سکتا ہے چلی سے آپ لوگ کے اور میسیجز پر نظر ڈالتے ہیں آہ اچھا ڈاکٹر راجیف شرما آتا ہے کہ سو مجھ ڈاکٹر صاحب گود تو ہیر فرم یو آپ ویسے ہیش نیک آپ نے یوز نہیں کیا لیکن پھر بھی میسیج ہمارے سامنے اتفاق سے میں اپنی ٹائم لائن دیکھ رہا تھا تو پھر میسیج آپ کا جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا سو آہ دارہ اس گرے دارہ آہ 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 بہت ساری آہ آہ ہماری طرف سے مبارک بان جا ہے وہ قبول کیجئے آہ 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 تر ہو کر میریٹ پر لڑکے سلیکٹ کرے آہ فوراں سیلیکٹر شاید میں اتنا اس کو آہ سپورٹ نہ کروں لیکن یار سر یقین جانی ہے یقین جانی ہے پاکستان کی کرکٹنگ انفرسٹرکچر میں ابھی بھی اس طرح کے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند ایک نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لسانیت سے اوپر اور آہ بائیس کے اوپر اور پسند ذاتی پسند نا پسند سے اوپر ہو کے صرف اور صرف ملک کی خدمت کے جذبے سے جو ہے نا وہ پاکستان کہ اچھے کرکٹرز آپ کو سلیکٹ کر کے دیں گے کبھی یہاں سے آپ ایک چیف سلیکٹر ادھر سے میرے شہر سے کریکٹو کر کے دیکھئے اسلام علیکم سادیہ فاتھ کے احضر یعنی محمد ازان I am five years old and I like your show. Wow five years old likes my show that is so cool. ازان good morning to you and then فخر زمان کے کیپٹن بننے پر روشنی ڈالیں capability اور capacity پلس leadership quality. افضل آفتاب کا یہ کہنا ہے. افضل بھائی میں نے آج تک فخر کی کوئی کیپٹنسی کا مظاہرہ دیکھا نہیں ہے because مجھے جو یاد پڑھ رہا ہے وہ یہ کہ لاہور کلندر سے کافی عرصے سے پی ایس ایل میں یہ وابستہ رہے ہیں. ان کی کپٹانی مجھے کمس کم میں نے domestic side domestic cricket میں I think یہ کپٹانی ضرور کر چکے ہیں. کہ کے پی کی ٹیم کی کپٹانی انہوں نے کی تھی جس وقت یہ پانچ جو بڑا اچھا سسٹم وسیم خان لے کر آئے تھے. ہماری ریجنل ٹیمز والا. I think he was captaining the کے پی سائید and all and which did reasonably well but PSL میں میں نے کپٹانی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے خیر PSL میں ہم نے بابر کو کپٹان بنایا ہے اور پتہ نہیں ایسا کوئی indispensable کپٹان بنایا ہے کہ PSL is not the right benchmark but honestly میرے پاس عفضل صاحب فخر کی کوئی کپٹانی کے حوالے سے کوئی ایس اچھ ڈیٹا سیٹ موجود نہیں ہے جس سے میں اپنی لرننگ کر سکوں اور پھر جنریٹیو اے آئے کی طرح میں آپ کو اس میں ایک ریسپونس جو ہے بنا کے دے سکوں لیکن فخر I've got to say I mean it really disappointed me I expected better from فخر in this T20 World Cup بارحال اس سے فرق کیا پڑتا ہے جناب عمران یونس کہتے ہیں اسلام علیکم سر mark my attendance 300 unit free electricity کب ملے گی مریم نواز بڑی محنت کرتی ہے ٹک ٹاک بنانے میں ہم انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تالیاں پیچھے وہ خوادینوں نے تالیاں مجانے شروع کر دیا اچھا تو ٹک ٹاک پہ جا کے نیچے میسج لکھنا شروع کر دیں زیادہ زیادہ کیا مریم آپ کو بلوک کر دیں گی ایک دفعہ میں نے بھی سوال پوچھ لیا تھا مجھے بلوک کر دیا تھا کافی سال پہلے کی بات ہے اچھا جی فیصل صغیر صاحب کہتے ہیں اسلام کو مدید بھائی لہور صبح فجر سے اچھی بارش ہو رہی ہے اللہ کرم کرا دے آج attendance بہت چی بات ہے یار جنید بھائی جو کوئی سونگ پلے کر جنید بھائی کا سونگ میں نے آج صبح پلے کر دیا ہے میرے بھائی اور لہور میں بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ یار کچھ دعا کریں کراچی میں بھی گرمی کم ہو یار ادھار مانگنے والی ایڈ حقیقت میں بہت زیادہ ہونے والا ایونٹ ہوگا اس بجٹ کے بعد شہداد احمد کہتے ہیں راشد محمود یہاں بالکل جی سوری مجھے یہ زویج صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو ٹی وی کے سینئر عدہ کار ہمارے راشد محمود صاحب ہیں جنہوں نے اپنا وہ بجلی کے بل کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنے گئے تھے عزمہ بخاری سامنے ملی تو عزمہ بخاری نے جھڑک دیا ان کو اور انہیں کہا کہ کیا آپ لوگ شور کر رہے ہیں بجلی کے بل سب کا بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عزمہ تو فری یونٹ وغیرہ ان کو مل رہے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ جو تین سو یونٹ مریم واپس کر کے جو وعدہ کر کے گئی تھی کہ ہم تین سو یونٹ فری دیں گے بجلی کے وہ شاید ہو سکتا ہے عزمہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں we never know about that اوکے جی اس کے علاوہ سنیل راٹی کہتے ہیں بولیوڈ would definitely make a movie of this world cup یا بالکل جی بالکل بنائیں گے world cup کے حوالے سے movie کوئی اس میں شک نہیں ہے red green white lights on the aeroplane آسف منصور صاحب نے جو ہے وہ aviation کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ post share کیا ہے so اگر اس میں white light جل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب facing away facing towards اچھا چلیں یہ ذرا دیکھنے والی چیز زیادہ ہے rather than اس کو سمجھا سکوں میں ریڈیو پہ چلیں بھئی اور بہت سارے messages ہیں ابھی لیکن یہ فیس بک پہ ہمارا گروپ ہے اس پہ community جو ہے the sun rises community لیکن ابھی میرے پاس time نہیں ہے alright somebody mentioned about سجاد علی earlier in the morning کہ آپ سجاد علی کے بہت گانے چلاتے ہیں کیوں اس لئے گانے بھی تو کتنے زبرز بناتا ہے نا بندہ یار یعنی cook studio version of تم ناراض ہو اس کا of course ایک original version بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ایک original version بھی موجود ہے but that came sometime in mid late 90s وہ بھی بڑا اچھا تھا جس زمانے میں ایف ایم نئے نئے آئے تھے پاکستان میں اس پر یہ بہت چلا کرتا تھا گانہ تم ناراض ہو but بھارا چلیں جی 8 بچ کے 42 منٹ sunrise show میں عدیل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں good morning جن دوستوں نے program ابھی tune in کیا ہے اچھا بھئی چلیں اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ زیرے پھر ہم لوگ جو ہے وہ follow کرنا شروع کر دیں گے today is a I mean this is an important week میں ہر ہفتے کے آغاز پہ ہی بول رہا ہوتا ہوں پاکستان کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت جس طرح چلایا جا رہا ہے اس وقت کوٹ کا رول کوٹس کا رول بڑا important ہے because زیرہ میں یہ بات پتا ہے کہ آٹھ اور نو کی درمیانی شب فروری کی درمیانی شب پاکستان میں جو کیا گیا اس کو زیرے legal protection دینے کے لیے کافی محنت کی جا رہی ہے اور بڑی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتے ہیں because زیرے کتنا ایک واضح قسم کی ایک کہانی ہوئی ہے کہ اس کو ذرا manage کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی reserve seats کے حوالے سے جو case ہے وہ آج تین دن کے حیران کن وقفے کے بعد جو ہے وہ ریجیوم کیا جا رہا ہے because کافی سارے لوگ کو یہ خیال تھا کہ اتنا important یہ case تھا کہ یہ اس کی روزانہ کے بنیاد پر سماد ہونی چاہیے لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے thursday کو مختصر سماد کر کے جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا دیا thursday کی سماد بڑی زبرتست تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے majority فل کورٹ کے majority judges جو ہیں وہ اس چیز پہ اب تقریبا اگری کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپریم کورٹ کے جو انفیمس تیرہ جنوری کا judgment تھا اس کو misinterpret کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی political party کو disenfranchise کر دیا گیا اس الیکشن سے سو اس میں ظاہر ہے انسانی بنیادی انسانی حقوق vote دینا میرا بنیادی حق ہے اور اس کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے لیکن over the weekend جو ہے وہ کافی اس میں development سور ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک نوٹ آیا ہے جناب اثر بن اللہ صاحب کی طرف سے اگر آپ نے اس میں نوٹ کیا ہو تو اس میں جو سب سے vocal judge ہیں اور جو بار بار جن کا اگر آپ اثر بن اللہ صاحب کی پوری approach اس کیس کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو صرف اور صرف reserve seat کے judgment کے لینڈ سے نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں that we will have to go back to the day of the elections and even before the elections level playing field کا بھی ایک judgment ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ یار لوگوں کو کیا یا اس پارٹی کو جو ہے وہ کیا اس کے پورے حقوق ملے تھے اور کیا وہ جو election ہوا تھا وہ free and fair ہوا تھا اور ان کا بار بار یہی کہنا ہے بکوز ظاہرہ وہ کافیت تک کھل کے اور کچھ چھپا کے بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے اور کیسا رہتا ہے اور کس طرح کوٹس جو ہیں پاکستان میں وہ آئلہ کار بن جاتی ہیں non-democratic forces کی سو بارال اب یہ انہوں نے over the weekend کچھ demands کی ہیں کچھ requirements مانگی ہیں election commission of پاکستان سے of course it is not legally binding on election commission of پاکستان کہ ان کے وکیل جو ہیں وہ اس پہ جواب دیں گے اور اب جو سین ہوگا وہ زہر ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا باقی ججز جو ہیں وہ اترمین اللہ صاحب کے اس نوٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں that is something جو کہ آج ہمیں زہر ہے حیرم میں پتا چلے گا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف نے دو پیٹشنز جو ہیں وہ مزید یا دو ایڈشنز جو ہیں وہ انہوں نے مستدع اپنی جو ہیں وہ کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پارٹی بنایا جائے اس کیس میں ویسے وہ تو انہوں نے ونسٹے کو ہی کر دی تھی لیکن تھرسڈے کو اس معاملے پہ زیادہ ڈسکاشن ہوا نہیں اب دیکھتے ہی ہیں کہ کورٹ اس میں کیا ججز جو ہیں وہ مجورٹی میں ان کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان تیاری کے انصاف should become a party to this case اس کو آپ intervention کہتے ہیں یا intervener request جو ہے وہ ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ہے پاکستان تیاری کے انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ تیرہ جنوری اب جب یہ معاملات ڈسکس ہو ہی رہے ہیں اور سپرین گورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ اس کے اس کیس کے سکوپ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پاکستان تیاری کے انصاف نے ایک اور پیٹیشن فائل کی اور اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے تیرہ جنوری کے ججمنٹ قاضی فائز ایسا اور جو مزید دو ججز تھے محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی ان کے فیصلوں پہ جو ریویو انہوں نے فائل کیا تھا وہ بھی اچھا ہی ہے کہ جب فل کورٹ بیٹھا وایا روزانہ تو فل کورٹ نہیں بیٹھ سکتا بکاوز باقی کیسز بھی سننے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ یہ فل کورٹ کے سامنے ہماری ریویو جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے بکاوز زہر پاکستان تحریک انصاف نے اس ججمنٹ سے اگری نہیں کیا تھا جو تیرہ جنوری کا تھا انہوں نے اس کا ریویو فائل کیا تھا بٹ سم ہاؤ ریویو اس کو بالکل سائیڈ پہ کیا اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بلکہ قاضی فائز ایسا نے اسی کیس کی ہیرنگ کا دوران تو حیران ہوئے تھے وہ یہ جان کے کہ اچھا اس پر ریویو فائل ہو بھی چکا اس پر ریویو آپ نے فائل ہی نہیں کیا پھر ان کو بتائے گا نہیں سر ریویو تو ہم نے اسی وقت فائل کر دیا تھا تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس ہیرنگ کے دوران اس کو بھی جو ہے وہ سن لیا جائے ظاہر خواہشات بہت ساری ہیں ڈیمینڈز بہت ساری ہیں لیکن ایسا کچھ فلال جو ہے وہ ہوگا یا نہیں یہ ہمیں آج پتا چلے گا یہ باتیں اور فیصل وارڈا صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس دور میں جو ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوٹ کے ڈیسیشنز کے حوالے سے اپنی جو بھوششوانی ہے اپنی جو پرڈکشن ہے وہ کر دیتے ہیں اور ان کی کوٹ کی ججمنٹس کے حوالے سے بھوششوانی یا پرڈکشن جو ہے وہ صحیح بھی ثابت ہوتی ہیں پتہ نہیں کیسے پتہ جل جاتا ہے ان کو لیکن خیر وہ ویسے الیکشنز کے حوالے سے بھی باتیں کر چکے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا لیکن زہرہ آٹھ نو فروری کو کیا ہوا عوام نے کیا ڈیسائیڈ کیا وہ ایک الگ بات تھی اب آج کے اس ججمنٹ کے حوالے سے پہلے ہی وارڈا صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا اس کیس میں اور یہ ہار جائیں گے یہ والا کیس سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی بڑا ایمپورٹنٹ کیس ہے میں کافی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ دس پرٹیکولر کیس ویلڈیٹرمین دے کورس آف پولیٹکس این پاکستان پر لیٹس سی چلیں جی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کی جانے اور ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد اور ڈونٹ گو انیور کیپ لسنیں ویلکی باگ گائیز ایک باہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دس سن رائز شو ویتنی عدیل ہے گوڈ بارنگ جندو سنر پرگرام یونٹ کیا بھئی آج صبح سے بہت غصے میں پرگرام کیا ہے میں نے یار یعنی سیریسلی یار ابھی یار کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یعنی انڈیا ورل کم جیت جاتا ہے بجٹ میں ہم پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے سننے میں آرہا ہے جی جولائی میں اینویل فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں جو بجلی کی قیمت ہے اس میں دس روپے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ ہونے والا ہے لائک یار اچھا انٹرنائیسل ٹریول تو میں نے اس لیے کرنا چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کہا یار میں تو اب آفورڈی نہیں کر سکتا سننے میں آرہا ہے جی اس پہ بھی کوئی ٹیکس لگا دیا گیا اور خاص طور سے بزنس کلاس کے سفر کرنے والا خیر انیویی جو بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے میرے خیال سے وہ بیانڈ ہے ای ٹھنک وہ ان کی انیلاسٹک ڈیمانڈ پرائیس ایلاسٹسٹی اف ڈیمانڈ ایک کونسیپٹ ہم پڑھتے تھے ان میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کونسی ملٹی نیشنل کمپنی یا آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کو بزنس کلاس میں ٹراول کرتے ہیں آپ بھی کمپنی کی طرف پیسے بے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو لاکھ روپے ایڈیشنل یا ایک لاکھ روپے ایڈیشنل لگانے کے اوپر آپ کے وہ بزنس کلاس کو ڈاؤن گریڈ کر کے آپ کو وہ کوچ میں بیٹھ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن خیر یار میں ابھی پتہ ایک چیز دیکھنا تھا یہ نہیں جو تپ چڑھی دی ہے اور ہم نے اورنگ زیب صاحب کو بھی دیکھ لیا تھوڑا جنمہ میں اندازہ ہو گیا کہ اورنگ زیب صاحب کو بھی کیوں لائے گیا ہے یہاں پہ اگر یار دیکھو ہم لوگ اگر میں اگر رونا دھونا کر رہا ہوں یا آپ رونا دھونا کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑھنے والا لیکن اگر خریدہ فاروق اور دلت حسین اور نجم علی صاحب جن کو میں کیا بولتا ہوں پتہ ہے نا یہ لوگ اگر اس گورنن جو تپے میں اس کا مطلب بھائی کوئی گیم کوئی آف ہو گئی مثلا آپ دیکھئے کہ اس میں ہوا کیا نا یہ جو پنتالیس فیصد والی انہوں نے وہ لگا دی ہے جو سرچارج لگا دیا ہے لائک انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ کیا ہے کہ بھائی اگر آپ ایک کروڑ روپے سے اوپر سالانہ کماتے ہیں سالانہ ایک کروڑ سے اوپر کماتے ہیں تو اس کا مطلب تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے مہینے کے آہ تو اس کے اوپر آپ کے اضافی سرچارج دینا پڑے گا وہ سرچارج جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کا ایفیکٹیف جو سیلری ریٹ ہے فورٹی فائی پرشنٹ بن جائے گا اب تلد حسین ہو گیا غریدہ ہو گئیں یہ جارے جن چینلز پر کام کرتے ہیں یہ مہینے کے پچیس پچیس تیس اس لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو دکھ تو ہوا ہوگا بکوز دیکھو جو بھی ہے دیکھو ان سے ان سے اختلاف اپنی جگہ لیکن یار فورٹی فائی پرشنٹ فور اینی سلاب بہریہ ٹاؤن کے شروع میں جو فائلیں بگیتی اس میں میں پینتالیس پرشنٹ جو ہے نا کیپٹل گین ٹیکس لگانے کو میں اس کے لیے میں انڈورس کر دیتا ہوں اس کو شروع کے دمانے میں بہریہ ٹاؤن میں فائلیں بگیتی اب تو خیر آپ کو پتا ہے کیا حالات چل رہے ہیں پروپرٹی مارکٹ کے اور بہریہ کا تو بہت ہی برا حال چل رہا ہے ڈی ایچ ای سٹی وغیرہ ان اول کا لیکن یہ جو ہے نا یار یہ بڑی زیادت ہے تو میں کل دھردہ کل کل طالد حسین صاحب بڑے غصے میں تھے اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈو ناڈ ووڈ فور پی ایم ایل ان ناو ان فیوچر اچھا اتنے سادہ ہیں یعنی میر اتنے سادہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جو ووڈ دلیں وہ ووڈ سے کون سے آئیں وہ آئندہ بھی کون سے ووڈ سے آئیں گے وہ تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن غریدہ بھی بہت غصے میں بھائی صبح اور غریدہ جو ہیں وہ کہتی ہیں رات کے اندھیرے میں عوام پروارداد اوکے جی بجلی دودھ قیمت پتہ نہیں مبارک ہو آرائی ٹھیک ہے جی کہتی ہیں شباز شریف جب وزیر آلہ تھے تو خادم پنجاب کہلاتے تھے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے 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 عوامی خدمت کے اعتبار سے وزیر آزم کے لیے خادم پاکستان بننا مشکل ہو رہا ہے وزیر آزم صاحب صرف وشرافیہ اور بابوں کی خدمت کر پار رہے ہیں خدا رہا رحم کریں چلو بہ پریشانی یعنی ان لوگوں میں بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے اس پر اگر آپ نوٹ کریں جو ان کے اپنے اپنے لوگ تھے وہ اب ان کے خلاف کافی زیادہ ہو گئے ہیں سچالو جی اوکے یار ابھی ٹائم لائن پہ فوٹیجز آ رہی ہیں ڈیلی کے حوالے سے بھی یار بڑی زبردست وہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں اور ڈیلی میں کوئی چھائی دو دن پہلے جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد سے تو وہاں کافی شدید جیسے کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ شدید بڑھ چکا ہے اور بھرا ہوا ہے یعنی دلی کے یار اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد انڈیا میں انفرسٹرکچرل جو ہے نا وہ ذرا بہتری آئے گی بلکہ ایک دو ان کے لینڈ مارک منصوبے جو کہ نرندر موڈی صاحب نے الیکشن سے پہلے کچھ لینڈ مارک منصوبوں کا افتدہ کیا تھا اس میں جو پانی وانی بھرا ہے اچھا بیش میں پھر ہوا یہ کہ دلی کے ائرپورٹ کے اوپر جو ہے دلی کا بڑا خوبصورت ائرپورٹ ہے اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کا ایک پارکنگ کے ایریا کی چھت جو ہے وہ بھی گر گئی اس بارش کی ویسے اس میں ایک بندہ بھی جو ہے مارا گیا ہے اور وہ پچاری کی تصویریں بھی آئیں وہ گاڑی وہ پورا پلر اس کے اوپر پڑا ہوئے اور گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پہ جو ہے وہ وہ بیٹھا ہوئے انتخال کر گیا وہ اس میں اور بڑے مسئلے ان کیا بھی ہیں یار ایشوز ان کیا بھی ہیں یار لیکن خیر چلیں جی آگے پڑھتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے یار کہ ہم نے فرانس کے الیکشن کے حوالے سے تو کل بات کر لی تھی لیکن فرانس میں جی رائٹ ونگ جلی سے ڈیفائنڈ کرتے چلیں جی رائٹ ونگ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو زبردست کامیابی پولٹیکل پارٹی خاص طور سے جس میں فرانس نیشنل ریلی کے نام سے ایک پارٹی ہے جو کہ دائیں بازو کی جماعت ہے انتہائی شدید دائیں بازو کی جماعت ہے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں امیگریشن کے بھارے خلاف ہیں انہوں نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے پارلیمانی الیکشنز رمیمبر یہ پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہے ایمینوال میکرون کی حکومت کہیں نہیں جاری لیکن ان میں کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جہاں پر ایک پریزیڈنش ہوتی ہے پریزیڈنش یہ کیا ہوتا ہے ہر دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر ملکوں میں ایک ایگزیکیٹیو ہوتا ہے ایک لیجسلیچر ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس عدلیہ ہوتی ہے تو ایگزیکیٹیو جو ہے وہ ایمینوال میکرون ہے پریزیڈنشل الیکشن اس کا الگ ہوتا ہے لیجسلیچر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس پہ وزیر آزم کو الیکشن کرتی ہیں وہ اس کا الیکشن الگ ہوتا ہے اور عدلیہ کا تو الیکشن نہیں ہوتا عدلیہ کا تو ایک پورے پروسس سے ظاہر ہے اس الیکشن ہو کے ان کی آری ہوتی ہے سو یہ جو پارلیمانی انتخابات ہیں یہ ایمینوال میکرون نے وقت سے پہلے بلوائے تھے یوروپین الیکشن کی ویسے اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہوں گے ہم شور سو اس پہ ان کی پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دائیں بازو کی جو نیشنلسٹ ہیں فرانس میں گورے انتہا پسند گورے وہ کامیاب ہوئے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے فرانس میں آپ کو 25% سے اوپر ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ریجسٹرڈ ووٹر کے کسی بھی حلقے میں اپنے آپ کو وینر ڈیکلیئر کرنے کے لئے تو جہاں جہاں یہ فیصلے ابھی نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ دوبارہ ووٹنگ جو ہے وہ ہوگی اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جسی پارٹی جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے سو یہ بہت بڑا دھچکہ ہے اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر اگلے اتوار کو ان الیکشنز میں پارلیمانی الیکشنز میں ایمینویل میکرون اور ان کی جو سنٹرلسٹ جو سنٹرلسٹ اور بائیں بازو کی جو پارٹی ہیں اگر ان کو کامیابی نہیں ہوتی اور شکست ہوتی ہے ہی میں ایکچولی کال فریش پریزیڈنشل الیکشن ان فرانس ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی بات تو اس پہ ہم جو رہا خبر پر جو نظر رکھیں گے اس کے علاوہ بھئی ہمارے دوست کاشف شمیم صاحب جو ہے ماشاءاللہ حج مکمل کر کے جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں ماشاءاللہ دوسرا حج اپنے مکمل کیا انہوں نے تو الحاج کاشف صاحب کو ہمائی طرف سے بہت بہت نبارک باد آج تین ہفتے کے بعد جو ہے وہ اپنے آفس کو ریزیوم کر رہے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے اب جب بال واپس آئیں گے تو وہ بڑے اچھے بال آئیں گے انشاءاللہ ویسے ایک بار انسان گنجا ہو جائے تو اس میں ایک اپورچونٹی بھی ہوتی ہے کاشف آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ میں جو حج کر کے آئے تو دوہزار اٹھارہ میں مجھے جب میں گنجا ہو گیا تھا مجھے اس اپورچونٹی کو آویل کر لینا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا نہیں اب یہ کیا ہے کس کی بات کر رہا ہوں یہ آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لی جائے گا لیکن خیال چالے جی انشاءاللہ کل سبو آپ لوگوں سے ایک بار پھر ہوتی ہے ملاقات اپنا بہت خیال لکھئے گا نیو فسکل ایر has started man the new tax regime is here دودھ is مہنگا پیٹرول is مہنگا everything is expensive انسانی زندگی سستی ہے چھوڑیں یا ڈیالوگ بازی آگا بائی دوہ ٹوڈیز ای بینک ہولیڈے بینک مجھ جائیے گا بند ہوں گے سارے بینک ساچ چل کریں ملتے ہیں کل till then good bye god bless allah hafiz in pakistan زندہ بہت